اس بیچارے نے تین دن کا روزہ رکھ کے وہاں موچھے لے کے اپنی بیٹھا رہا اور تاؤ دیتا رہا انشور کرنے کے لیے کہ اس کے بندے پورے ہوں ادھے بندے تھا ویسی ہونا دے دوڑن ہوتی آرسن اس کے باوجود ایک سو چیاسی ووٹ دے کے ہم کامیاب ہوئے اور بتا دیا کہ پنجاب جو ہے وہ تحریک انصاف اور اس کی الائنس کی ہے اس کے باوجود ہم صرف اس قوم کی خاطر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہوئے ہیں پورے پاکستان کے اندر حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں آپ کا پیٹرول مہنگا آپ کی بجلی مہنگی دوڑ دن آپ کی بجلی نہیں آئی اور آپ کے پاس وجہ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے آج خورم دستگیر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے نہیں پتا بجلی کیوں چلی گئی تو تو پائیا جی کار چلا جا تو کھیلو کھانا آیا ہے جو تو بیٹھا ہے گا جنہوں اگر نہیں پتا ایز بینگ دی بینیسٹر کے بجلی کو کیا ہوا تو کون کس سے پوچھیں گے دو دن بجلی نہیں رہی آئندہ بھی چانسز یہ ہیں کہ حالات ایسے رہے تو مزید بجلی نہیں رہے گی یہ ساری حرکتیں ان کا سارا جو توجہ تھی صرف اپنے این آر او پہ تھی آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا ایمینمنٹ لائے نیپ کے قوانین میں اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے کیسز خارج کیے اب وہ وہ شہزادی جو ہیں وہاں فرما رہی ہیں میں آ رہی ہوں اٹھائی ساری کے لیے سارے ان کا ماشاءاللہ استقبال کرنے جائیں انہوں نے فرمایا ہے کھوکر صاحب کو کہا ہے میرا استقبال کرنے کے لیے کہ میں کامیاب چھوٹی موٹی سرجری اور باقی باقی سرجریوں کے بعد آ رہی ہوں اب میں نے لگا سی کوئی ورلڈ کپ جت کے آ رہے ہیں جو تاڑی کامیابی واسطے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا انٹرس پاکستان میں ہے کوئی نہیں خانسی بھی ہو تو آپ دوڑ لگاتے ہیں اور آپ انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں یہ اب لوگوں سے چھپی بھی بات نہیں ہے تو میں صرف اور صرف اداروں کو سہولتکاروں کو سب کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ ابھی ہم جیتے جاگتے ہیں آپ فکر نہ کریں کھڑے ہیں آپ کر لیں جو کرنا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی ڈر جائے گا گھبرا جائے گا بھول جائیے بڑے تو تسری زنانیاں ہی سنبھالو تو بڑی بڑی گالے مردان دیتے گال باز جائے گی آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں فواہ چودری کو آج ریسٹ جو کیا انہوں نے اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اس سے زیادہ ظلم نہیں یہ کر سکتے بغیر وجہ کے ہمارے پارٹی لیڈرز کو یہ ارسٹ کر رہے ہیں اگر ان کا خیال ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو بھول جائیں کوئی بھی بندہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا اور ہم یہ بتا رہے ہیں جو عمران کان کا پیغام ہے جو اس کا موقف ہے وہ پاکستان کے کونے کونے تک پہنچاوا ہے اتنا گھبراہت ہے ان کو ان کا خیال ہے کہ یہ ارسٹ کریں گے رولا رولا پڑے گا تو ہمارا الیکشن کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا میں آپ کو یہ بتا دوں نہ ہمارا الیکشن کی طرف سے دھیان ہٹے گا الیکشن ہم انشاءاللہ ڈٹ کے لڑیں گے جتنے مرضی یہ ادارے کوشش کر لیں میں پھر آخر میں کہہ رہی ہوں کہ میر بانی کر کے باجوا صاحب اچاریان دیزت رکھ لو انہیں منع کی تا سی کہ ہونڈ نہیں کرنا تو یہ کام میر بانی اور کام کرنا بانکار دیو اچھا میڈم یہ بتائیے گا باج چوڑی کو گرفتار کر لیا گیا مونس الہی اور بچہ الہی کے اخلاف گانہ گالو مارکیٹ میں سیون ایٹی اے کے تحرم مقدمہ درست کر لیا گیا آپ سمجھتے کہ ریڈ لائن بھی کراس ہو گی دیکھیں مقصد یہ ہے کراس تو بڑا کچھ کریں گے یہ لیکن کراس کرنے کے لیے بھی تو کچھ ابھور کرنا پڑے گا ہم جیتے جاکتے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں آپ دیکھیں ساری رات ہمارے ماشاءاللہ کارکن ساری رات بیٹھے رہے ہیں کوئی ہلا ہے یہاں سے اتنی سردی کے ہونے کے باوجود آفرین ہمارے کارکنوں پر بیٹھے ہیں ہر بندہ ہم تو اپنی جان کی بازی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے فائدے کی بات کرتے ہیں پاکستان کی نقصان کی بات نہیں کر سکتے دیکھیں میرا خیال ہے آپ تو پہلے ہم سونا تھے پچیس مہی کی طرف گزر کے ہم گندن بن گئے ہیں ابھی تو ہم پورے ایکسپیرینس ہیں گاڑی میں نے ٹھیک کروائی بھی ہے آپ کو بتا ہے نا گاڑی میری ٹھیک ہے بالکل اس کو میں نے ریپیر کروا دیا تھا اسی گھڑی جائے کل میں پھیر رہی ہی ہوں ایسی کونسی بات ہے دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے اپنی طرف سے یہ پریشر ڈال رہے ہیں اور پریشر ڈال کے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں ڈرائیں ہم کسی چیز سے نہیں ڈرنے لگے بالکل فکر نہ کریں اور میں دوبارہ بار بار کہہ رہی ہوں میربانی کر کے یہ سہولتکار اور یہ میربانی کر کے بھائی لوگ جو ہیں ان سے کہیے دھیان رکھیں پاکستان کے لوگوں کو سب کچھ پتا ہے مریم نواز کے لیے اور نواز شریف کے لیے رستہ صاف کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جتنی بڑی ماشاءاللہ سیاستدان مریم ہے وہ ہمیں خبر ہے بہت اچھی طریقے سے کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے انہوں نے ساری زندگی دو نمبری کی زندگی گزاری ہے اب دوبارہ وہ اپنے آگے دو نمبری کی زندگی گزارنی شروع کریں گے مجھے کوئی پراؤز نہیں ہے میڈک پرویزلائی صاحب سمبلی نہیں دوڑنا چاہتے تھے آپ کو سمبلی ٹوٹ گئی ہے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں آپ بھی یہ خیال ہے کہ حضران خان صاحب کا فیصلہ ضرورت تھا؟ بلکل ضرورت ہے کسی طریقے سے ہمیں ان کے فیصلے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلکل ٹھیک کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی اکنامیکل کنڈیشنز کیا ہیں آپ ڈیفولٹ کی طرف جا رہے ہیں حالات یہ ہیں کل کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایل سی کھولنے کے پیسے نہیں تھے پیٹرول کا بھی سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے بنے گا کہ پیٹرول کی سپلائی جو ہے وہ بھی سٹاپ ہوگی یہ انرجی کی سپلائی آپ کی سٹاپ ہوگی یا آپ کے کوئیلہ نہیں آرہا جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے اپنے جو پلانٹس لگائے تھے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کے بڑے مسئلے آرہے ہیں ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم نے ان کی تحلیل اس لیے کرائی کہ ہمارا یہ خیال ہے آپ جلد سے جلد الیکشن کروائیں الیکشن میں عوام جس کو پسند کرتی ہے اس کو ووٹ دے گی اور ووٹ کرانے کے بعد عوام جو ہے جو ہے جس نے حکومت چلانی ہے تو آپ کو ڈرکس چیز کا ہے مطلب اگر اتنا آپ کو پاپولیریٹی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو گھبرانا کیا مطلب کیوں پریشان ہے آپ آئیے الیکشن لڑیں آپ بھی لڑیں ہم بھی لڑیں گے سیاستہ نے آپ کے دور پر کسی طرح سیاسی رحموں کی گرفتاری ہوئی ہے ملکل نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں دیکھیں ہمارے لیے کوئی یہ پرانی نئی بات نہیں ہے کہ اپنا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانب دار ہے بجائیے الیکشن کمیشن ڈیفنیٹلی جانب دار ہے اگر جانب دار نہ ہوتی تو اس نے موسن نکوی کو لگانا تھا اور سارے سارے جو تھے وہ ان کے قابل نہیں تھے کہ وہ ان کو لگایا جاتا انہوں نے موسن نکوی کو صرف اس لیے لگایا کہ جتنی دشمنی موسن نکوی نے تحریک انصاف کے ساتھ کی رجیم چینج کے اندر جو اس کا رول تھا ان سارے رول کو رکھتے ہوئے سامنے انہوں نے پوری کوشش کی وہ بندہ لگایا جائے جو آکے ہمارے حالات خراب کرے موسن نکوی صاحب سے کہیں پانچ سال فائی فیئرز فور این اہاف فیئرز کم سے کم مجھے تو روزانہ ایک تنقید کا میسج ہاتا تھا سیڈی فارڈی ٹو کی طرح سے اور تنقید کرتے رہے لیکن الحمدللہ تحریک انصاف میں صحت کارڈ بھی دے دیے لوگوں کو تین کروڑ گیارہ لاکھ فیملیز کو دس لس لاکھ کا کارڈ بھی مل گیا الحمدللہ ہم نے تئیس اسپتال بنانے شروع گئے چار مکمل ہو کے اس وقت چلو بھی ہو گئے آپ کے سارے شور و غل بچانے کے باوجود اس وقت تحریک انصاف کا جو صحت کے شعبے میں کام ہے وہ بہت اچھا ہو گئے بھئی تمہاری تنقید کا کوئی فائدہ تو ہوا نہیں کام تو ہو گیا اس وقت تین تیس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ صحت کارڈ جو ہیں اس سے مستفیز ہوئے اور میرا خیال ہے اب حکومت کا یہ بھی اراد ہے یہ صرف یہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے مریم نواز نے کہا تھا کہ چاچا جی اے جڑے ہیں نا صحت کارڈ ہے نا نا تو ختم کرو انہوں نے آکے میرا خیال ہے اب محسن نقی صاحب اگلا خدم جو اٹھائیں گے وہ یہی کریں گے کہ صحت کارڈ کے پیسے روک لیں گے ہم ان سے اسی قسم کی چیزوں کی امید رکھتے ہیں اس لیے ہم بالکل پریشان نہیں ہیں انشاءاللہ ہماری جنگ جاری رہے گی یہ جہاد ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے جاری رہے گا کیوں جائیں گے نہیں تو کیا ہوا کوئی بھی کہیں نہیں جارہا میں تھا سڑکتے بیٹھی ہیں جو پھڑنا ہے تو پھڑنا ہو آگے وہ پہلے بھی ادھر ہی تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ پولیس نے خان صاحب کی جو جے آئی ٹی ہوئی ہے اس کے اندر جو تماشا انہوں نے کھڑا کیا ہے آپ کا خیال ہے کہ پولیس جو ہے وہ کسی کے کہنے سننے میں سوائے بھائی لوگوں کے وہ ان کے کہنے کی اوپر سارا کام ہو رہا تھا بہت ضروری ہے میرا خیال ہے سب سے بڑی اس وقت جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ جل سے جل تاریخ دیں الیکشن کی تاکہ الیکشن کی تیاری کرنی شروع کر دیں اگر آپ کو پاکستان سے کوئی ہمدردی ہے کوشش کریے کہ ساپ اور شفاب لے آج ہے آج ہے چلے گئے اب بتا نہیں کیمرے لگے ہیں چلے آج ہے ہم سے کیا کھدھر مائک کا ہے آن جی شروع کریں بولیں دیکھیں جیسے ہی ہم مجھے پتا چلا ہے نا کہ میرے قائد عبران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم لوگ میں کمالیا سے سپیشلی اپنے ہلکے سے جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئی ہوں بلکہ ہمارے سارے ورکر سارے کارکنان جو ہیں پورے ملک سے جو ہے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں ویسے پورے ملک کی ضرورت نہیں ان کو تو صرف لاہور ہی کافی ہے لاہور کی ہمارے جتنے کارکنان یہاں پہنچی ہیں جتنے پور جوش تھے رات کو اور جس طرح سے وہ خان صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اس کے مثال نہیں ملتی میرے خیال میں یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ بخلا گئی ہے یہ بخلاہت کا شکار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہ پرفارم کر کے دکھائیں یہ پرفارم کرنے کی بجائے یہ انتقابی کاروائیوں پر اتھر آئے ہیں تو میں حیران ہوں اس ملک کے اس قانون کے اوپر کہ جو لوگ ملک لوٹ کر چلے گئے ہیں وہ جو ہے وہ عیش کر رہے ہیں عیاشیہ کر رہے ہیں حکومتی عوانوں میں بیٹھے ہیں اور جو بندہ اس ملک کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جو اس ملک کے اندر لان آرڈر لا رہے ہیں جو اس ملک کے اندر سے محرومیاں ختم کرنے کی بات کرتا ہے اس کو جیل میں بند کرنے کی بات کی جاری ہے تو یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ گھبرا چکے ہیں اور ان کے دن جو ہے وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اگر یہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو پہلی بات تو یہ اریسٹ نہیں کر سکیں گے اگر یہ کر بھی لیتے ہیں تو مجھے بتائیں پھر کیا فرق پڑے گا سب لیڈر اریسٹ ہوتے ہیں لیکن خان صاحب جو ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اب یہ بھی مضبوط ہیں لیکن یہ ان کی نا خام خیالی ہے کہ یہ ہماری اس تحریک کو دبا لیں گے اور ان کو پتے کہ یہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں اسی لیے ایسے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی میں شبنم جہانگیروں لہور کی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جیسے ہی ہمیں پتا لگا رات کو میں ادھر موجود نہیں تھی لی تو ہم اسی وقت آ جاتے ہماری بہت ساری ویمن وینگ کی خواتین رات یہاں گزارا ہے اور رات گزاری ہے انہوں نے اتنے غلط ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کھلاہٹ میں کر رہے ہیں اور سارے مجرم اہم عودوں پہ لگا دیے گئے ہیں سب مجرم یہ جو ہیں نکوی صاحب یہ بھی بلی بارگین لے کر چھوٹے ہوئے ہیں ان کو لگا دیا گیا ایک جنرلسٹ ٹھیک ہے جنرلسٹ کا ہونا بری بات نہیں ہے مگر جو مجرم ہے جو مجرم ہے ان کو آپ نے چیف منسٹر لگا دیا ہے پنجاب اور جو آپ لوگوں نے اس کے لئے ساتھ واد چودری کے ساتھ کیا ہے بغیر کسی اطلاع بغیر یہ تو اغوا ہوئی یہ اڈبڈکشن ہے اس کو ہم گرفتاری نہیں کہتے اور ادارے خاموش ہیں سب سے بڑا افسوس یہ ہے جو ادارے ہیں وہ کیوں سو رہے ہیں جو ملک کا حال ہوا ہے تباہی پہ جا رہا ہے ڈیفولٹ پہ جا رہا ہے اور ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہماری سپریم کورٹ کہ چیف جسٹس سے ہماری درخواست ہے کہ خدارہ آپ جا گئیں اور دیکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو بچائیں اور ہم خان کے ساتھ کڑے ہیں اور بالکل کھڑے رہیں گے اور خان کو عریس گرفتار کرنے کی تو آپ سوچیں مت ہم لوگ ساری خواتین بھی ان کے ساتھ ہیں سارا لاہور ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ان کو بالکل گرفتار ہونے نہیں دیں گے ہم پہلے ہیں اور بعد میں آپ کو ریڈ لائن ٹراؤز کلی ہم نہیں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے